بہی آپ کے اندر آنے کے لیے منع کر رہا ہے کیوں منع کیا میرا پیسے میں مرد جھوٹ کیوں بھائی دیکھو سنو سنجے بھائی ایک ملد کو رکھو بھائی اب میں بار پھیک دوں گا نہیں گلت بات دیکھو سنجے بھائی بھائی جھوٹ ساتھ مک رہا ہوں میں بیچ مکی ڈال لے لیا بھائی تو کیوں کہا؟ کہوں گا میری جمعہواری ہی ہے مرد نوکری بڑھا رہے کھا ہوں پیسے دین کی جمعہواری ہے آپ کو یہ کہا میں نے آپ کو اکھر سنوں پر کھا کہا سرے سانسی ملتا ہے مرہ واشیر تک سے آپ نے پھرہ ملتا کروڑے سے پہتا ہوں سن کو دلفikes ب gardening trabalho میں کھلا کروڑ کے پر چھedgeفتوں پر پحل اس کو لیا ہے مسیر یہ بات ملت mountain فيunting رد same time کمرے پر ہے جی سویٹی سویٹی جی پھر جی 5 تک رڑے آخر کی اماملہ جی یہ میری میچورٹی تھی جو یہ جنوری میں پوری ہو چکی ہے جنوری دیکھو یہ کتی جنوری اور یہ ملی نہیں ہے اور ہمیں ابھی لگا لو نومبر چل رہے ہیں ابھی تک ملی نہیں ہے اسی کے لئے ہمیں یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ اپی ڈیٹ بنا کے دیا تھا ہمیں اپی ڈیوٹ اپی ڈیوٹ گانا بھی کافی فیمس ہے لیا بھائی سرکھی ہم رہا بھائی ترینڈنگ میں رہا کہ نموز کا میت رو تکیا میچھانی رو تکیا جو گانا اپی ڈیوٹ تو رو تک میں اسے اسے اپی ڈیوٹ بانڈے جانے لگے پندرہ ازار کروڑ کے یعنی کہ جو پی سے مانگ گئے ہیں ان تہی اس طرح کے اپی ڈیوٹ تھمائے دیا جاؤں ہیں مانگ گئے پورا معاملہ بتاؤں دیکھو بھائی آپ لوگوں کی گاڑی کمائی کی طرح سے ایک جو کمپنی ہے وہ دیکھو ہم نے ایک پروگرام دیا تھا نکلی ائی پی ایس نکلی ڈی ایس پی اور نکلی جج اور اس کے بعد ملو جو آروپ لگانا لگ رہے ہیں بھائی فرجی کمپنی یہ کیا کیا کہ یہاں کیس ریشیوٹ کا ڈال دیا پہلی باتوں میں ڈوکومنٹ جما کرنے آیا تھا ڈوکومنٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سائن کر دو رو تکون سے آپ کو برانچ پیسے دے دیا جائیں گے میں نے کہا جی آپ نے یہ کیس ریشیوٹ اس کے بعد کیا کہ انہوں نے پیمنٹ نہیں دی اس کے بعد یہ سلیپ دے دی اس میں پولیشی لکھ دیا نام ایڈرس لکھ دیا کچھ نہیں لکھا یہاں تک میں نے کہا کہاں لکھا اس کے بعد انہوں نے مہر ماری اور یہ آمنیشا میڈم ہے اس نے اس کے بعد پھر یہ لکھا میرے کہنے کے بعد نہیں تو کیوں لیے رسید دی دی تھی اور لوگوں کو کیوں لیے رسید دی جاری ہے سویٹی جی آپ کو یہ پیسے کم ملنا تھا ٹھیکے بتاؤں ٹھیک ہے ہے بھائی وہ برانچ ہے نوک آگرہ ہے نا پکس نا وپکس ہے ہم ہاں کیول نشپکس ہے یعنی کہ پورے ماملنے کھنگاڑاں گے اور سرکاری یوزنا کے نام سکنیا سکنیا ہے پینشن ہے یہ رہی یہ رہی آپ کی سکنیا ہے ڈیلی کا دپوزیٹ ہے پینشن ہے یہ درواد جانوں گران تک ہو لگا گران تک ہو لگا گران تک ہو لگا کتے کی لگا یا اللہ ہے یہ سویٹی ہے کون ہے برانچ منیجر کون ہے برانچ منیجر کون ہے گاڑی لے کے بارے گیتے ہیں اب یہ جو گئی تھے دکھا سم نے سمجھ پوٹو بھی لئے جو گاڑی میں سامان رکھے جار ہے خدمی من کی گرموت کم ہے یہ ہے منیجر شاہر ان کی سویٹی جی کی جو میچورٹی ہے ان کو ایک افیڈیٹ ملے گیا ان کا کیا ناکبھی ان کے پیسے کونی ملے انہیں تو مام میں تو پیسو بھی آبا اچھا ٹھیک ہے یہ تو کیا وہاں اس کے بعد انہوں نے صندی پوڑا لکھ کی دیایا تھانا میں اس پیونٹ کے لئے صندی پوڑا جب تھانا میں لکھ کی دیایا تو تھانا والوں نے پندرہ دن کا دیکھو یہ ٹائم لکھیا رہا صندی پوڑا یہ سان رہے میڈیٹر سوریش بائی رہا اس کے بعد جب وہاں سے میں یہاں آیا نا بولے آپ ایک بار جا کے بائی سا بولے بولے تنہیں باہر روٹھا گے پھینک دوں گا بینجی کچھ کہنا چاہو گے آپ کامیرہ پہ اگر کہنا چاہو گے ہاں پھک یہ بات ہو گیا آپ بھی تو ساتھ دیکھو کل ننیو ناکہ یہ کوئی مار پہ کی میں پوچھے کو نہیں تھا ہم تو صرف یہ ایک بھی ماملے کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور اس طرح کے پاندرہ ہزار کروڑ کے کاغج باندن کے عروب جو ہے وہ پاننو دوارہ کیا نام اپنا پاننو اور ایک اور بتا دو یہ رینہ ڈاپ کو پورے جو ایفی ڈیٹ والی ہے نا نوٹری یہ پورے لو تک میں نہیں ملے گی یہ میری گارنٹی ہے تو ہم جو ہے فرچی سسٹم کر رہے ہیں اس کمپنی کے جو سنچالک ہیں ان تے ہم اس بارے میں پرتاڑکن خیتر پہنچے دیں تاکہ ان کا پکس بھی سنیا جیسک ہے ہاں جی تو اس طرح کے یہ جو ایفی ڈیٹ یہ دیکھو آپ نے منی شاندر ہے اس کو بلا دیں گے کوئی بات نہیں مجھے تو خود نہیں پتا میں تو ابھی آئی ہوں دو مہینے پہلے میں دو دن دو مہینے پہلے آئی ہوں میرے کوئی تو نہ پتا نہیں آپ کیسے ریشیوٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے میری کیسے پرامت کر لیا پھر میرے کوئی چھے مہینے کی رسید کیوں پکڑا دی میرے اسے سائن آپ نے لے لیے چھے مہینے کی رسید کیوں پکڑا دی پھر یہ میں نہیں ہے آپ کی نہیں ہے منی شاندر آپ نے بیج دی بلا دو آپ بلا دو بلا دو بلا دو تو کافی معاملہ پیچیدہ ہے کیونکہ معاملہ یوں ایک رپیہ کا دو رپیہ کا پانچ رپیہ کا لاکھ رپیہ کا کونی معاملہ جو ہے پندرہ آزار کروڑ کا بتایا جانڈ لائے گیا ہے پندرہ سے بیس جار کروڑ کا ہے انہوں نے وہاں سے اوفیس بدل کے رات تو رات یہاں آگے رات کے میں نے فوٹو بھی دکھائی آپ کو بھی دکھائی میڈیا کو بھی دکھائی پرساسن کو بھی دکھائی آج بھائی صاحب برانچ بنیجر سندیپ ڈڈا گاڑی میں سامان رکھے گئے ہیں جس کے میرے پاس فوٹو میں نے دیئے آپ کو بھی دکھائی میں نے تو یہ جو چوری چپ کے لوگوں کی جو گاڑی کمائی ہے اس کو کھانے کا جو پلان چل رہا ہے میں کہتا ہوں سندیپ ڈڈا نے چیسے میرے پر گاڑیاں چل رہے چاہیے بھائی نے کہا کہ میں گوڑی مار دوں گا باہر پھینک دوں گا ان گوڑیوں سے میں ڈرنے والا نہیں میں بلکل وہ رکڑے والا نہیں میں ایک ایک وقتی کا پائی پائی دے کے چھوڑوں گا ہر پیسہ نکالوں گا اور پرساسن کے سامنے ان کی پول پر ٹکھل چکی ہے آج دیشی آفیس سونی پر بلا لیا گیا ہے سفائی دینے کے لیے گئے ہیں لیکن یہ بھاگتے پھر رہے ہیں اب دیکھو آپ کو دیکھیں برانچ بنیجر بھاگیا نہیں بھاگیا بلکل دیکھو ہم نے تو بھائی دونوں پاکشوں کی سننی ہے پر پھلال جو ہے ماملہ کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کن کھترہ امروز تک پہنچ رہے ہیں آپ میڈن کو بلائے رزیسٹے کھلو آو اس رزیسٹر میں لوگوں کی میچورٹی کی ڈیٹے ایک ایک سال ڈیٹے سال پرانی ملیں گی بلائیو جی ایک بر اندر سے دیکھو پھر کل نے نوکوں میں بھی مارا پکس کو نہیں سنیا ایک بر وہ اپنا پکس رکھ دیں گے بتا دیں گے یہاں پہ منیجر کون ہے آمید یہ بھی نہیں بتا ٹھیک ہے اب رئی بات ان کی لڑکیاں کی اب لڑکیاں نہ بٹھا کرنے آپ سمجھ دار ہو ان کی ابھی تک سادھی بھی نہیں ہوئی ہے کیمرے سامنے آوں گی آپ کی بات صحیح ہے جی بلکل سب نام آمکہ میرا نام سنجے سنجے بھائی دیکھو بات آپ کی دروست ہے لیکن یہ جو پندرہ زار کروڑ کی گاڑی کمائی اگر دکائر کا ہے اور کوئی لڑکیاں نہ بٹھا کر پھرار ہو جی انہیں سمجھ آنا چیئے تھا ہم پہنچ رہے تھے تو مہارا خود انہوں نے کنیکٹ ہونا چیئے تھا جبکہ وہ دیکھ کر گاڑی لے کر پھرار ہو گئے جی وہ واقعہ کت گیا پھر آپ نے نیبیرہ اس بات کا مہارتی یہ جو بتایا گیا تھا مرتد یہ گیا تھا کہ بھئی راج گمار پانو یہ بھائی شاہب اور وہ انہوں نے بھی کھایا ہے پیشہ اور انہوں نے بھی کھایا ہے یہ بھی تو اس کا ہے بھئی دیکھو جو سٹاپ ہے اس نے کوئی بر نیوے نیبیرہ ہوندہ پورا مامل آخر ہے کہ آپ کہاں سے جی آپ کے بھی کمیں مچورٹی بغیرہ ملنے گی کتنی کتنی آپ کی ابھی تو جماعے کریے میں نے تو جماعے کریں جائے ساری عمر ملنا کچھ نہیں ملنا یہاں کم ہے میں نکند آیا بات ابھی کر رہی ہے 35 تاریخ نے جماعہ کرنی تھی پر ماں جی آئی ایسا ہے ایسا ہے چلٹی کا چا ٹائم ہوتا ہے بھائی نے اس پپی کے نشارے وہ پندرہ دن میں آپ کو پیمیل ملنی چاہیے آپ پالا ملے وہ تو بار ملے پندرہ دن میں آپ نہیں ملنی ملنی میں گاڑی دیتا ہوں ایسی راجے دیکھو یہ وہ لوگ ہیں بھائی جو آپنا پیٹ کٹ 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 ک ہے جس طرح کی یوزنا کا نام ہے سکنیا آپ نے اپنا اپنا ایک ایک پیسہ جوڑ جوڑ کرے اور آرہی یوں سوچ کے جمع کرو ایک بھی بچے کی جندگی بڑھ جائے گی یوں سوچ کے کروائے ہوگی ملنے جی کر رہے ہیں ملنے ملنے دیکھو ملنے ملنے دیکھو ملنے دیکھو ملنے دیکھو اور ایک باتاتا ہوں ان کی میڈم سے پوچھو اگر ان کی ایک دن بھی لیٹ ہوتی ہے تو دو پرسنٹ بیاز لگتا ہے نہیں لگتا ہے روز بیاز دے گا جاؤں بیاز بھی لیٹ بیاز ہے ہونے سے باگتے ہیں پتھر کاراتے تو وہ ہونے باگتے ہیں نیو بتاو آپ نے کب پیسے جمع کروای تھے دو جاری کس میں شروع کیتئی تین سال کی تھی دو جاری کس میں آپ نے پیسے جمع کروای ہاں اور آپ نے ملنے کتے دو جار چوبیس میں جنوری میں کتری جنوری اچھا یہ آتھ کھڑی کر دی ہاں اور آج آپ جیسے کتنے کا کاؤنٹ ان کے پاس بہت سارے کاؤنٹ این کے پاس اجاروں ہم نے بہت سارے کروا رکھے ہیں میری جو ہم نے خوب لوگوں کرا رکھے ہیں کم سے کم چوتیس پہنتیس لاکھ رپے میرا پرسنل ہے جو کہ اوڈا ساب پرسنل بھی لے رہے ہیں ایک اور بتا دوں اس سے بڑا گندہ سودہ سندیپ اوڈا سے آر ٹی جیس کو کوئی منع کرتا ہے دو لاکھ کی آر ٹی جیس کو منع کر رہا ہے اس کو بتا دیں کیسے منع کرتا ہے اس کا ایک پلان ہوتا ہے خود کے اکاؤنٹ میں نہیں کراتا اس کا بھائی ہے دیپک اوڈا اس کے اکاؤنٹ میں کراتا لوگوں سے کیا کرتا ہے دوسرے سٹاپ کے یا کشی کے اکاؤنٹ میں کرواتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے نہیں لیے چلو حلال جو ہے معاملہ کافی سنگین ہے اور پندرہ آزار کروڑ کی جواب دے کس کے پاس ہے کس کے پاس کی گارنٹی کی میں دکھاؤں گا آپ کو یہ دکھو بھائی ہیں پیچارے جو پریوار ہیں جوڑے لے 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 کے نیو سوچ کام ہیں اگ بھی ان میں پیسے گال کے لے جائیں گے لیکن پھلال جو آنا ہے کھالی ہے اور راج کمار پانو کا کہنا کبھی کچھ دن پہل ہیں یوں دفتر اوڑا سی تھا وہاں تھا دفتر رات بھاگ گئے یہاں نہیں بنایا یہاں تو تب بنایا جب پولیس نے ان کو پریسر دیا یہ بورڈ نہیں لگایا بورڈ لگیا ہے چیار دن پہل لے سی چیار سے پانس دن پہلے بورڈ لگیا ہے چلو بھائی ماملہ کافی کمبیر ہے میں آپ کو بادرگڑے اگر اس کی برانچ منیجر کی اگر سنا دیو تھوڑی سی سنا دیو تاکی درسکان بیرہ پر جے ماملہ چیل کر رہا ہے پھر کوں گا بھائی آمہ نہ پکس نہ وپکس آمہ پوری طرح سے نشپکس ماملہ کی پوری جانت ہونا چیئے آخری اس ماملہ کے پچھے کون لوگ ہیں جو اس طرح جڑے ہوئے ہیں ایک پر یہ آوڈیو سنو لے بھائی کومنٹ آن لائکے ہیں جس بھائی کا پیسہ ہے میں نمبر جاری کرتا ہوں اٹھانو ایک سو چونتیس پنتاریس نو سو بارہ راج کمار پانو میرے سے سمپرہ کر لیں پہلی جو آپ کی ویڈیو بنی تھی اس کے بعد کافی لوگوں نے سمپرہ کیا ہے اور ان کی پول پر تکھولنی شروع کرتی ہے آج بادرگڑ کے اندر کم سے کم سترہ سی لوگ آفیڈیٹ بنوانے لگ رہے ہیں ان کے خلاب تو جو ویکتی میں پھر دوراتا ہوں نمبر اور آپ کو بھی کہوں گا بھائی جی نمبر دے دینا میرا بلکل مارا نمبر بھی ہے بھائی اگر ماں لیو برانچ منیجر ہے یا جو بھی اپنا پکس رکھنا چاہویں تو نبی تین سو اننچاس بیس سات سو ستنٹر اور تیرانو میں پانسو چواریس پچپن ایک سو گیارہ سنجے بھائی کو بھی ہم اپنا پرسلن نمبر بھی دیکھا جاؤں گے تاکہ انہیں اپنا پکس رکھنا ہو اور انہیں لاگ گا ہے کہ بھی راج کمار پانو کے اروپ جھوٹے ہیں تو یہ اپنا پکس مارا شہمی رکھ سکے ہیں تاکہ معاملہ کا دودھ کا دودھ اور پانے کا پانی ہو سکے ہیں اور جنتا کی جو گاڑی کمائی ہے اس کا لیکھا جو کھا لیا جائے سکے ہیں میں پکس کی بات کروں گا آپ نے پہلے ویڈیو بنایا ہے سندی برانچ منیجر سندی پودھا تھی ابھی آپ کے سامنے سے دے ہیں کیا ان کو اپنی سفائی دے نہیں ہوتی ان کو آپ سے ملتے نہیں ملتے یہ تو آپ کو دیکھ کے باقی ہیں یہ تو اور گاڑی میں سامان بلیرو گاڑی میں جس گاڑی سے میرا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسی گاڑی میں رکھا جا رہا ہے اور آج باؤنس روک آگے کھڑا دیتا ہے ان لڑکوں آگے کر دیتا ہے بھائی نے کہا تھی میں باہر پھیک دوں گا ابھی دیکھو مارا شاہم ہی تو بھائی بھائی بلکل نہ اس بات میں میں بھی ہوں شاہب جھوٹ بولی منعش بھائی تھی یہ کہی تھی اگ بھائی آپ کے اندر آنے کے لئے منع کر رہا ہے چیوں منا کیا میرا پیسه کو بگی پیسے دین کی جمعہ رہی ہے پیسے دین کی جمعہ رہی ہے پیسے لینڈ دین نہیں ہے گاڑ پیسے مانگنا سنب fed پہیسے نسکو ڈرہے سایے ھیک منٹراج کمار بھائی میں نے نوکری پر کوئی جت سے یہ کہا تھا بائی صاحب بیٹھو چائے پیو نہیں بولا آپ بتاؤ اور پتھانے کے بعد میں میں نے آپ کو یہ کہا بائی صاحب آپ کو اندر آنے کے لئے منا کرتا ہے جو آپ نے کہا سوریس کو ترنگ کیا تھا صاحب میری بات سن لو سیدھم سیدھا میرے سے لیڈے کی کوئی چروت نہیں ہے ہاپر میں نے بتاتی ہے دیکھو ملکی تیا تو جوٹ بول رہا کرتی صاحب دیکھو یہ میرے شامی یہاں بات کھونی ہوئی بھائی دیکھو میرے شامی دیکھو آج نہیں کہی دیکھو نا نا راج کمار بھائی سنو میرے بات میرے شامی سنجا بھائی بہت ہی سلیکے سے پیش آئے ہیں ملکو لائیو میں کوئی بھی اسی ہے میں دیکھیں کوئی نہیں سنجا بھائی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن لیکن سوال ہے پندرہ آزار کروڑ کا گریب آدمی کی گھاڑی کمائی پندرہ آزار کروڑ کا جواب کون دے ہوئے چھو ٹھیک ہے سنجا بھائی اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اور راج کمار بھائی ان لوگوں کے حقوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں جن کا پیسہ ان کا وشواس پہ ان لوگوں نے اس کمپنی میں جمع کروایا اور راج ان کا دورہ آنے خالی ہے اور کوئی پیسہ ایک پیسہ میں نہیں رکھنے دوں گا ان کو نہ بھاگنے دوں گا ایک اور بتاتا ہوں یہ دوبائی کے سارے دوبائی ان کے تھوڑے چھوٹے موٹے کاروبار شروع کر دیئے ہیں یہ دوبائی بھاگنے کی پھراک میں ہیں اس میں سندیپ اڈا یوگیس سچیت سنگوان سباب حسین ڈیپک اڈا یہ سارے ایک ملکے ایک بڑا گروہ ہے یہ علی بابا چاریس سوچ رہا تھا چرسو چھے لوگ نکلے یہ چلو ماملہ کافی سنگین ہے اور بھائی جتنے بھی درسک پھلال جوڑ رہے ہیں کومنٹ بھی ضرور کر دیو جن جن لوگوں کی گاڑی کمائی اس کمپنی میں ہے اور واقعہ میں وہ دکھا کا شکار ہو رہے ہیں ان کو ٹائم پر مچارٹی نہیں مل پائی رہی ہے تو کومنٹ میں آپنا آپنا ضروری شاہب کتاب لکھ دیں اور ویڈیو نے جتنا زیادہ شیئر کروگے ماملہ کا جو اوچھا دھکاری ہیں ان تبھی ہم اپیل کریں گے کہ ماملہ کا دودھ کا دودھ اور پانے کا پانے کریا جاوے کر دیو ویڈیو نے شیئر میں ہم ترہ دیشی پتر کر درموں جائے جوان جائے کسان جائے ہندوستان جائے شریرام